السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا ہمارا پیراگراف ہے ڈکٹیٹرشپ اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو آمریت ڈکٹیٹرشپ سے مراد ایک حکومت یا ایک سماجی صورتحال جہاں ایک شخص کسی دوسرے کی رائے کے بغیر تمام کمانیز جو ہے نافذ کرتا ہے اور فیصلے کرتا ہے یعنی وہ شخص جو مکمل اختیار کے ساتھ اور اکثر ظالمانہ انداز میں حکومت کرتا ہے سو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم اس چھوڑے سے پیراگراف کو وارڈ بائی وارڈ میننگ کے ساتھ ٹرانسلیٹ کریں گے اپنی سپوکن انگلیش اپنی گرامر کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے سو فرنڈز بینہ ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو ڈکٹیٹرشپ is a form of government where a single leader or a small group holds absolute power without being restricted by laws or political opposition ڈکٹیٹرشپ مطلب آمریت یہ دوستو ایک ناؤن ہے is مطلب ہے یہ ایک verb ہے a form یعنی ایک شکل یہ بھی دوستو ایک ناؤن ہے of government یعنی حکومت کی of ہمارے پاس ایک preposition ہے government دوستو ہمارے پاس ایک ناؤن ہے where جہاں یہ ایک conjunction ہے a single leader مطلب ایک واحد رہنما ایک اکیلا رہنما یہ دوستو ایک ناؤن فریز بنتا ہے or یا یہ کنجکشن ہے a small group ایک چھوٹا گروپ یا ایک چھوٹا گروہ یہ بھی دوستو ایک ناؤن فریز ہے holds مطلب رکھتا ہے یہ ایک verb ہے absolute power مطلب مکمل اختیار absolute کہتے ہیں مطلق یا مکمل power کہتے ہیں اختیار کو یا طاقت کو absolute power یعنی مکمل اختیار یا آپ کہہ سکتے ہیں مکمل کنٹرول یہ بھی دوستو ایک ناؤن فریز ہے without being restricted یعنی بغیر کسی پابندی کے بغیر کسی رکاوٹ کے without ہمارے پاس ایک preposition ہے being ایک verb ہے restricted دوستو ہمارے پاس ایک adjective ہے without being restricted دوستو یعنی بغیر کسی پابندی کے بغیر کسی رکاوٹ کے یہ ایک verb فریز بنتا ہے by laws یعنی قوانین کے ذریعے by مطلب کے ذریعے laws یعنی قوانین کو کہتے ہیں by ایک preposition ہے laws جو ہے ہمارے پاس ایک ناؤن ہے جو کہ پلورل ہے اور یا یہ کنجکشن ہے پولیٹیکل اپوزیشن یعنی سیاسی مخالفت کے ذریعے پولیٹیکل مطلب سیاسی اپوزیشن کہتے ہیں مخالف کو یا مخالفت کو ڈکٹیٹرشپ is a form of government where a single leader or a small group holds absolute power without being respected by laws or پولیٹیکل اپوزیشن ڈکٹیٹرشپ یا عامریت حکومت کی ایک ایسی شکل ہے جہاں ایک واحد رہنما یا ایک چھوٹا گروپ بغیر کسی قانون یا سیاسی مخالفت کی پبندی کے مکمل اختیار رکھتا ہے in a dictatorship decisions are made by the leader without consulting the people or considering their needs in a dictatorship مطلب ایک عامریت میں in مطلب بے a dictatorship مطلب ایک عامریت ان جو ہے ہمارے پاس ایک پیپوزیشن ہے dictatorship دوستو ایک ناؤن ہے decisions یعنی فیصلے یہ دوستو مارے پاس ایک ناؤن ہے جو کہ پلورل ہے are made مطلب کیے جاتے ہیں یہ ایک پیسے وائز پریز بنتا ہے ہمارے پاس by مطلب کے ذریعے یہ ایک پیپوزیشن ہے the leader یعنی رہنما کے ذریعے by the leader یعنی رہنما کے ذریعے without consulting without ایک پیپوزیشن ہے مطلب کے بغیر consulting مطلب مشورہ یا مشورے کے بغیر without consulting یعنی مشورے کے بغیر یہ بھی consulting جو ہے دوستو ہمارے پاس ایک ورب ہے the people یعنی عوام کے یا لوگوں کے یہ ایک ناؤن ہے are considering یا غور کیے بغیر اور مطلب یا یہ کنجکشن ہے considering مطلب غور کیے جاتے ہیں اور considering مطلب غور کیے بغیر یا غور کیے جاتے ہیں یہ دوستو ایک ورب ہے their needs مطلب their مطلب ان کی needs مطلب ضروریات پر their جو ہے ایک pronoun ہے needs ہمارے پاس ایک ورب ہے in a dictatorship decisions are made by the leader without consulting the people or considering their needs ایک عامریت میں فیصلے رہنما کے ذریعے کیے جاتے ہیں بغیر عوام سے مشورہ کیے یا ان کی ضروریات پر غور کیے یعنی ان کی ضروریات پر بھی غور نہیں کیا جاتا اور ان سے مشورہ بھی نہیں کیا جاتا ایسے ہی فیصلے کر دی جاتے ہیں citizens often have little freedom of speech and opposition to the dictator is not tolerated citizens مطلب شہری یعنی ملک افراد یہ دوستو ایک noun ہے often مطلب اکثر یہ ایک adverb ہے have little freedom مطلب تھوڑی آزادی ہوتی ہے have مطلب رکھتے ہیں یا ان کے پاس ہوتی ہے little مطلب تھوڑی freedom مطلب آزادی have little freedom مطلب ان کے پاس تھوڑی آزادی ہوتی ہے یہ دوستو ایک word phrase بنتا ہے of speech مطلب بولنے کی speech کا مطلب ہوتا ہے تقریر یا بولنا یہ noun phrase ہے speech ہمارے پاس ایک noun ہے and or یہ conjunction ہے opposition اور مخالفت opposition کا مطلب ہوتا ہے مخالف یا مخالفت یہ دوستو ایک noun ہے to the dictator یعنی عامریت کے خلاف یا کسی شخص کے خلاف یہ ایک prepositional phrase ہے is not tolerated اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو برداشت نہیں کی جاتی یہ بھی ایک word phrase بنتا ہے is not tolerated مطلب برداشت نہیں کی جاتی citizens often have little freedom of speech شہریوں کو اکثر بولنے کی تھوڑی ازادی ہوتی ہے and opposition to the dictator is not tolerated اور dictator کے خلاف مخالفت برداشت نہیں کی جاتی this system of government can lead to oppression as there are no checks and balances to prevent the misuse of power this system مطلب یہ نظام یہ noun phrase of government یعنی حکومت کا یہ prepositional phrase can lead مطلب پہنچا سکتا ہے یا 22 بن سکتا ہے سبب یا وجہ بن سکتا ہے can model verb to oppression مطلب ظلم تک یا ظلم کا oppression کے اوپر already دو دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں to oppression یعنی ظلم تک یا ظلم کی طرف یا ظلم کا یہ noun phrase ہے as کیوں کہ یہ کنجکشن ہے there are مطلب یہاں ہے یہ verb ہے no checks and balances مطلب کوئی روک تھام نہیں to prevent no checks and balances یہ noun phrase بنتا ہے to prevent مطلب روک نے کے لیے یہ verb phrase ہے the misuse یعنی the misuse of power یعنی غلط استعمال misuse کا مطلب ہوتا ہے غلط استعمال of power یعنی اختیار کا یا طاقت کا یہ بھی دوست ہمار پاس noun phrase ہے this system of government can lead to oppression یہ حکومت کا نظام ظلم تک پہنچا سکتا ہے as there استعمال کو روکنے کے لیے کوئی روک تھام نہیں ہوتی یا نہیں ہے while some dictators claim to bring stability most people in dictatorship while مطلب اگرچہ some dictators مطلب کچھ رہنما یا کچھ dictators while some dictators یہ دوستو ایک conjectional phrase ہمار پاس بنتا ہے claim مطلب دعویٰ کرتے ہیں claim کا مطلب ہوتا ہے دعویٰ کرنا یہ verb ہے to bring مطلب لانے کا bring کا مطلب ہوتا ہے لانا stability مطلب استحکام یہ verb phrase most people مطلب زیادہ تر لوگ یا زیادہ لوگ یہ noun phrase in dictatorship مطلب عامریت میں یہ ایک دوستو ہمار پاس prepositional phrase in ہمار پاس preposition ہے dictatorship یعنی noun if they descent face limited rights مطلب محدود حقوق کا سامنا کرتے ہیں face کا مطلب ہوتا ہے دوستو سامنا کرنا limited مطلب محدود rights کہتے ہیں حقوق کو face limited rights مطلب محدود حقوق کا سامنا کرتے ہیں یہ word phrase ہے and harsh punishments and or یہ conjunction ہے harsh punishment مطلب سخت خزاؤں کا بھی سخت خزاؤں کا بھی سامنا کرتے ہیں harsh مطلب سخت punishments یعنی سزائیں یہ دوستو ہمارے پاس ایک noun phrase ہے if مطلب اگر یہ ایک preposition ہے they descent مطلب وہ اختلاف کریں یعنی وہ اس کے مخالف جائیں یہ دوستو ہمارے پاس ایک word phrase ہے while some dictators claim to bring stability اگرچہ کچھ dictators استحکام لانے کا دعویٰ کرتے ہیں most people in dictatorships face limited rights and harsh punishments if they descend لیکن زیادہ تر لوگ عاملیت میں محدود حقوق اور سخت سزاؤں کا سامنا کرتے ہیں اگر وہ اختلاف کریں so friends یہ تھا ہمارا آج کا paragraph اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی useful لگے تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو تو دوستو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ ہماری آنے والے اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سو فرنڈز ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ